موسیقی 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 تو تم بائو رکھ لو تو تم ڈاکٹر بن جاؤ گا کیونکہ میں ہمیشہ سے پڑھنے میں تھا لیکن انہوں نے کبھی پریسر نہیں ڈالا جو تم یہ رکھو یہی کرنا ہے تو میں نے انہیں اسے سمیں بتایا جو نہیں میری روچی اس میں ہے اور دو خواہیز تھی میری ہمیشہ سے ایک تو میں پڑھائی اچھے طریقے سے پوری کروں آج بھی میری خواہیز میں پی ایس جی کا آگے پی ڈی ایف کروں پس ڈاکٹر فیلو سے جینیو سے لیکن اب میں اس لائن میں آگیا ہوں اور میں نے ابھی ہیدر آباد فیلم سنستان سے ڈیکسن کا کورس کیا بیری زون سے ورکس آپ کیا چلی ہرشوردن جی ہماری بہت سائی شب کامنا ہے کہ آپ نے جو خواہشے کی ہیں جو آپ نے خواہشے پوری ہو ماشاءاللہ بات کریں ہم رتیجی سے اگر ہم آپ کی بات کریں تو سب سے پہلے آپ یہ بتا رتیجی کہ آپ کی ملاقار ہرشوردن جی سے کیسی ہوئی کاس لئے ان کو اگر بتانا چاہوں آپ نے بہت ساری ڈاکیمنٹریز بنائی بہت سارے فیلمز بنائے دوردشن سے بھی آپ کا ایک گہرا رشتہ رہا ہے لیکن آپ کی ملاقات ان سے کیسی ہو اور کیا خاص بات آپ نے ان میں دیکھی کہ آپ نے نے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کے طور پر اپنے فیلم میں رکھا جبکہ ہم دونوں ایک ہی جلے کے ہیں لیکن ملاقات اچانا کھوئی یہ بیس سنباد کے اندر میں جہاں جنڈی جن پر ورکس آف تھا اور یہ ماس قوم میں ایک چیز اپنے بارے میں بتایا نہیں کہ انہوں نے ماس قوم میں بھی ماس ٹرڈیٹر لیا ہے اسی درمانے ہماری بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کی اثر آپ کر دیکھا ہے تو میں جب انہوں نے فیلموں کے بارے میں بتایا سیرل کے بارے میں بتایا تو اچانک انہوں نے کہا کہ سر میری تو یہی روچی ہے اور اس کے پہلے بھی انہوں نے ایک کوشی پہ ڈاکومنٹری بنایا تھا اپنے کوشی پہ تیرز اس کی چرچہ انہوں نے میرے سے کی تو میں کہا ٹھیک ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے وہ بہت اچھا لگا آپ نے دیکھی مجھے انہوں نے دکھایا مجھے ملنے اکرم برابر رہا تو مجھے نے دیکھایا اور بہت اچھا لگا اور اس پہ مجھے پوٹنسیل لگا کہ کچھ ہے کوئی بات ہے اچھا کر سکتا ہے تو یہ تو قسمت کی بات ہے ہم تو چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں تو ہم پہ پہلے سے کام کر رہے ہیں آپ کا فلموں میں آنا اس فیلڈ میں آنا اس شیطر کی اور آپ کا جھکا ہونا اس کے شروعات کیسے ہوئی کیسے سہی یو بن پایا میں وہی کہوں گا کہ سب اوروں کی طرح مجھے بھی بھائی جبکہ ہی آگر میں سائے لوگ سائنس پر ہیں میں پہلا رکھتی ہوں جو انٹر سائنس سے کرنے کے بعد انگلیس سے انگلیس سے میں کیا پھر پتکارتا کیا میں جب کلاس پائی میں تھا اسی سمیں میں نے ناٹک لکھا تھا ابھی میری قریب ناٹک کی تیس بہتیس کتابیں چھپ چکی ہیں ہماری اور پڑنا رنگمنچ میں 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 نائنٹی فائیو سے ہوں اور گاؤں میں تو بہت بچپن سے ہوں بچپن سے ہوں لیکن ہر کوئی کا جو بھی آپ آج کے دور میں یا پہلے بھی کچھ امباد ہو سکتے ہیں جس کا رنگمنچ میں روچی ہے نا دور کا یا پھر شاٹ فلموں کا آپ نے کہا کہ ہم نے بہت سارے شاٹ فلمیں بنائی ہیں ڈاکیمنٹریز بنائی ہیں اگر ہم ڈاکیمنٹریز بات کرتے ہیں تو آپ نے جو شاٹ فلمیں بنائی ہیں وہ کس سبچیک پہ بنایا کیا میسج دیا آپ نے صحیح کہ میں نے جاہتر سوڑ فلمیں اسو بس بہت اور میرا پہلا فلم تھا میں ہوں تنو جو ایڈز فر ہے جے اور اس کے بعد میں نے اسمی بنایا اور اسمی بنایا وہ یہ فیمیل فیٹی سائٹ پہ ہے بالی کا بھروشتی بتا دینا کہ میری بیٹی ہے نو سال کی اس کا بھی نام اسمی ہے اور میں سادی سے پہلے سے چاہتا تھا کہ مجھے اگر پہلا فرچہ ہو تو بیٹی ہی بیٹی ہی نام بھی میں نے پہلے تیر رکھا رہا تھا اس کا اور اسمی نام سے میں نے فلم نہیں بنائی اور اسمی کا مطلب ہوتا ہے آئی اگجسٹ اسی نام سے میں نے بالی کا بھروشتیا پھر میں نے ریگنگ پر بنایا اسے میں جرا ہوا ہوں اور وہ بیہار سا کار سے اپروڈ ہے اور وہاں کی جسے ایک بار مقمندری جی گئے تھے سمگر بیہار کا بھکاس وہ بھی میرا ہی بنایا تھا تو اس طرح بہت سارے بھائیں سوپسٹ فلمیں بات جو کہی آپ نے پڑھنا بہت اچھی بات کہی کہ آپ کا جو پہلا جو خواہشت ہے کہ آپ کو لڑکی ہی ہو اور ہونے سے پہلے ہی بھی بچی کا نام رکھ دیا تھا تو کئی نے کہی ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی ویورس ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اپنی سوچ بدلئے بیٹی گھر کی عزت ہوتی ہے اور بیٹی سے اگر آپ گھولتے ہیں ایک پریوار چلتا ہے اگر ایک بیٹی پڑتی ہے تو پورا پریوار پڑا لکھا ہوتا ہے اور بیٹی کہیں نہ کہیں بہت ہی بڑی نعمت ہے ہے نا پہی نام بلکل بہت ہی بڑی نعمت ہے خدا کی اور نظیر بہت ہی تو خاص بات ہے ہمارے کارگرام کی کچھ ایسی باتیں نکل کر آتی ہیں جن سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو کچھ اجنا بھی ملتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے تو واقعی بہت اچھا لگتا ہے ایسی باتیں کر کے آپ نے بتایا کہ آپ کا فلموں میں طریقے سے آنا ہوا لیکن میں بات کروں شروعات کے دور کی جب آپ نے شروعات کی فلمیں بنانا شروع کی تو اس کے لئے کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کچھ سکلز چاہیے ہوتا ہے کچھ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے تو وہ آپ نے کیسے کیا کہ وہ پروف کیا کہ ہمیں بھی کچھ کر سکتا ہوں اتنے لوگوں کے بیچ میں اپنی ایک الگ پہچان بنانا مشکل تھا کیا کیا آپ نے دیکھئے دو سوال آپ نے کیا کہ آپ نے ٹریننگ لیا اکنی لیا اور پروف کیسے کیا دو سوال کچھ چیزیں تو اندر سے آتی ہے اور اس کو ٹریننگ کے مادیم سے آپ اس کو نکھا سکتے ہیں تو ٹریننگ اپنے سینئر سے بڑے سے یا کچھ بجابتے کورس کر کے لوگ لیتے ہیں اور اگلی طرح میں نے بھی لیا رہی بات پروف کرنے کی تو تھوڑا سا میں اس میں الگ ڈھنکا ہو پروف کرنا کیا میں دوسرے کو کمپی کرنا دوسروں سے براہ ہونے کے لئے کوئی جروری نہیں ہے دوسرے کو راستے سٹایا جائیں اس کے لئے سے زیتنا جروری ہے کہ آپ اپنے راستے پر آگے بڑھتے جائیں اپنا کام کریں لوگوں کو اچھا لگے گا تو آپ کو دوٹس لے گا نہیں اچھا لگے گا تو مجھے کم سے کم مجھے تو سنتوشٹی ملے گا سنتوشٹی میرے یہی چیز میں جانا چاہیتی کیا ہوتا ہے نظیر کی اپنے آپ کو پروف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر انسان ہر شخص وہی سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا کپابلٹی ہے ہاں کیا خامیہ ہے کیا کپاسٹی ہے وہ اتنے سے لوگوں کے بیچ آپ کی اگر سکشم ہے تو آپ کراب آئیں گے سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے ناری تیجی کہ یہ جو ہمیں کرنی ہے تو ہم وہ چیز کر پاتے ہیں اور ہم تب اپنے آپ کو پروف کر پانے میں سکشم ہو پاتے ہیں ہماری بات چیت یوں ہی جاری رہے گی ہم ڈاکٹر ہرشورزن سے بہت باتیں کریں گی کہ جب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں فلموں میں آنا ہے تو ان کے فیاملی کا کیا ریاکشن تھا اس سوال کا جواب ہم لیں گے چھوٹے سی چھوٹے سکشم ہو پاتے ہیں چھوٹے سکشم ہو پاتے ہیں تو اس کے لئے کچھ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کچھ سکلز چاہیے ہوتا ہے کچھ پریکٹس چاہیے ہوتی ہے تو وہ آپ نے کیسے کیا کہ پروف کیا کہ ہمیں بھی کچھ کر سکتا ہوں اتنے لوگوں کے بیچ میں اپنی ایک الگ پہچان بنانا مشکل تھا کیا کیا آپ نے دیکھئے دو سوال آپ نے کیا کہ آپ نے ٹریننگ لیا اکنے لیا اور پروف کیسے کی دو سوال ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آج کے دل میں آج کے سامنے ٹریننگ کا جمانہ ہے کہ کچھ چیچے اندر سے آتی ہے اس کو آپ کپٹیٹ کرتے ہیں جو اوپر سے آپ کو ملتی ہے کچھ چیزیں تو اندر سے آتی ہے اور اس کو ٹریننگ کے مادیم سے آپ اس کو نکھار سکتے ہیں ٹریننگ اپنے سینئر سے برے سے یا کچھ بجابتے کورس کر کے لوگ لیتے ہیں اور وہ کی طرح مہینے بھی لیا رہی بات پروف کرنے کی تو تھوڑا سمنا ہے اس میں الگ دھنکا ہو پروف کرنا کیا دوسرے کو کمپیٹ کرنا دوسروں سے براہ ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو راستے سٹایا جائیں اس کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ آپ اپنے راستے پر آگے بڑھتے جائیں اپنا کام کریں لوگوں کو اچھا لگے گا تو آپ کو دوٹس لے گا نہیں اچھا لگے گا تو مجھے کم سے کم مجھے تو سنتشتے ہو لے گا یہی چیز میں جانا چاہیتی کیا ہوتا ہے نظیر کی اپنے آپ کو پروف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر انسان ہر شخص وہی سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا کپابیٹی ہے ہاں کیا کامیہ ہے کیا کپاسٹی ہے لوگ آپ کی آپ اگر سکشم ہے تو آپ پر آپ پائیں گے سب سے بہت چیز ہوتی ہے نریجی کہ یہ جب ہمیں کرنی ہے تو ہم وہ چیز کر پاتے اور ہم اب تب اپنے آپ کو پروف کر پانے میں سکشم ہو پاتے ہیں ہماری باتشیت یوں ہی جاری رہے گی ہم ڈاکٹر ہرشورجن سے بھی بہت باتیں کریں گے کہ جب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انہیں فلموں میں آنا ہے تو ان کے فیاملی کا کیا ریاکشن تھا اس سوال کا جواب ہم لیں گے اس چھوٹے سنے کب ہو ہے وہ بہت چند تو کب ہو ہے بلچن ماں سیدھا سادھا مانوس ہے جج تین پانچ نہیں من ماں تین پانچ نہیں من ماں بھائیا تین پانچ نہیں من ماں سیدھا سادھا بلچن ماں پیارا پیارا بلچن ماں بلچن ماں بخط پڑے تو پانی ہے وہ بخط پڑے تو سولا کب ہو ہے بلچن ماں بلچن ماں بلچن ماں بلچن ماں بلچن ماں ضرب دیش کے کسانوں اور گرامید آبادی کو سمر پر دور درچن کسان اب کیبل ایم دی تی ایچ ہر پلیٹ فارم پر اپلپد ہے پیرامیٹر ڈاؤنک سیگنل اس طرح ہے سیٹلائٹ انسیٹ چار بھی پر تیرانبے دشملہ پانچ ڈگری پورو ڈاؤن لنک فریقینسی تین سات دو پانچ پولارائزیشن ہریجونٹل فارورڈ ایرر کاریکشن تین بٹا چار سیمبل ریٹ ستائیس دشملہ پانچ میگا سیمبل پر سیکنڈ سرکار نے دور درشن کسان کو انیوار شرنی میں رکھا ہے سبھی کیبل اور ڈی ڈی ایچ آپریٹرز کے لیے اسے دکھانا ضروری ہے کیبل اور ڈی ڈی ایچ کے ان نمبروں پر دور درشن کسان دیکھا جا سکتا ہے ڈی ڈی فریڈش نمبر آٹا سکائی نمبر پانچ چھے پانچ ایر ٹیل نمبر ایک چار ایک ڈش ٹیوی نمبر ایک تین چھے ٹین کیبل نمبر پانچ دو چار ویڈیو کون نمبر چار سات نو ریلائنس نمبر پانچ چھے پانچ جی ٹی پیل نمبر پانچ ایک نو ان کیبل نمبر دو نو چھے ڈی ڈی کسا بدلتے بھر کی شان یہ کہانی ہے بالچند کی بلما کی سوادھین تا آندولم کی اس وقت کے سماج کی بلچنما ایک چروہ ہے بلچنما سے سوراجی بالچند بننے کی یاکترہ کی آئیے آئیے ٹی وی دیکھ رہی تھی ہی وایا نہیں پورانا مل کیبل ہی پورانا مل کیبل ہی بس سٹ اپ باکس لگ دائے گا دہترین پکچر کولیٹی چنننے کو سیکرو چینل خرچ بڑی گا سٹ اپ باکس کوئی مہنگا نہیں ہے کمپیوٹ رائز بل آئے گا جو چینل چننہ ہے اسی کے پیسے لگیں گے اکتیس دسمبر 2015 تا سبھی بچے ہوئے شہری کشیتروں میں کیبل ٹی وی ڈیجٹائزیشن انیوار ہے آپ بھی سٹ اپ باکس لگوانے کے لیے اپنے کیبل ٹی وی آپریٹر سے سمپرک کریں اپنی باتشیت کو یوں ہی جاری رکھنے سے پہلے میں نے یہ کہا کہ ہمارے جو آج کے دوسرے چان ہے دکٹر ہاشواردن انہوں نے اتی سارے ڈگریہ حاصل کی اس کے بعد وہ فلموں میں آئے لیکن آپ سے جانا چاہوں گی اس وقت میں میں نے کہا آپ کے فاملی میمبرز کا آپ کے فادر آپ کی مدر انہوں نے ریاکشنز تھے ان کے کیا انہوں نے بہت آسانک سے ایکسپٹ کر لیا کہ آپ فلموں میں جانا چاہتے ہیں یا پھر تھوڑی نارازگی بھیجیتا میں اس ماملے میں خود کو بہت خود خسمت سبازتا ہوں اگر مجھے مجھے سے دینا پہتے ہیں تو جو مطلب بدلے وہ ہے ہمارے اور میرے اور ہمارے پاپا اور میرے بھائی کا بہت زیادہ سپورٹ رہا ہے اس ماملے میں اور اپنی بہت زیادہ پلیس ملکہ بہت زیادہ امپورٹنس ہوتا ہے جب اے جب اے لیگل ایڈویزر کام کر رہا تھا تو ایک دس سے پانچ کا جوب اور ایک اسٹیبلیشمنٹ لائی تو اس کے پاس تو تھوڑا سا یہ ہوا لیکن میں اس ماملے میں بہت ہی خود خسمت ہوں کہ میرے اس چھوٹے سی عمر میں ایسا ایک دن بھی نہیں آیا جب میرے پریوار نے مجھ سے اپنی کوئی خوشی دیکھنی چاہی انہوں نے ہمیسا میرے خوشی کا خیال رکھا اسی لئے اور میرے پاپا کا ایک بات کہنا ہے جو کرو ڈھنگ سے کرو ہر ماں باپ ہر جو پیرنس ہوتے ہیں ان کی یہی خوشی ہوتی ہے کہ ان کے بچے بہتر کریں وہ اپنے خوشی نہیں دیکھتے وہ یہی چاہتے کہ میرے بچے کامیاب ہو جائے وہ اس مقام کو حاصل کریں جہاں ہو جا کے اسٹیبل ہو جائے اور ان کا یہی سپنا ہی ہوتا ہے ان کا خواب ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے جیسے یوت اگر کچھ ایسا سوچتے ہیں اور ان کو اتنی اپریسیشن ملتی ہے آپ کو فاملی کا سپورٹ ملتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ ہمارے سماج میں جو ایک چینجز ہے وہ نظر آئے گی اور نظر آ رہی ہے آپ کی جیسے مہمان ہمارے منج پر آئے ہیں رتیج جی آپ سے اگر بات کو زاری رکھیں کہ بھوچ پوری فلموں میں آنا بھوچ پوری فلموں کو بنانا ڈاکیمنٹریز بنانا شورٹ فلمز بنانا اس کے بعد فلموں میں بنانا ظاہر ہے کہ ایک ڈفرنس ہوتا ہے ایک فلم بنانا دو ڈھائی گھنٹے کی پوری کچھ چاہیے ہوتے ہیں بڑا گروپ ہوتا ہے کس کا چاہیان کریں یہ جو چاہیان کرنے کی جو پرکریا ہوتی ہے یہ آپ نے کیسے کیا اور اس میں کیسے کیسے آپ نے فلموں کی سکرپٹ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کیسے سب کچھ آپ نے یہ تو ابھی ریسنٹلی ہم لوگ ایک فلم بنا رہے ہیں ناثنیا حیرائی لہی ٹھائیا موچ پوری فلم ہے اس میں یہ میرے سامیرزشک ہیں دیکھیں ہم کو میں تو یہ کام بہت پورپ سے کر رہا ہوں قریب پندر سولہ برسوں سے فلم منا رہا ہوں دوکمنٹی منا رہا ہوں یا اور کیا بولتے ہیں آپ سے سارٹ فرنس سیریل ایڈ رہا ہوں سیریل منا رہا ہوں ایک سیریل تو میں تو میں ساتھ بیہار کے کلاکار سور سے جورے ہوئے ہیں اور اس میں میرا میری چھے پردیش کھن نیپال کے کچھ لوگ جو بھوجپوری بھاسی ہیں کلاکار وہ ہی اور ان سے میرا جوڑاو پہلے سے بھی ہے بہت لوگوں سے میرا سمپرک جبکہ میں اس چھتر میں ہوں تو بہت لوگوں سے میرا سمپرک نہیں اگر کہتے ہیں کہ آپ کو دکت آپ کو نہیں آئی لیکن بہت سے جگہ جو ابھی آنا چاہتے ہیں اس فیلم میں آکٹنگ کے فیلم میں آنا چاہتے ہیں انہیں کیسے پتا چلے گا کیونکہ بہت جگہ اوڈیشنز کے پوسٹرز نہیں لگتے پیپرز میں آئیس نہیں آتے تو ان لوگوں کو وہ جو آکٹنگ کے فیلم میں آنا چاہتے ہیں وہ کیسے آپ لوگوں سے جڑے لیکن آج کل تو مادھیم ہیں بہت سارے مادھیم ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیس بوک ہے بہت سارے مادھیم ہیں اور ہی ایڈ کی بات جسے کہی ایڈ نہیں آتے ہیں تو کاروں کا ہر کوئی ایک چینل ہوتا ہے کالاکاروں کا ایک چینل ہے اور لوگوں کو خبر پتہ سمجھ جاتے ہیں اور اس کے بعد لوگ آتے ہیں اگر کوئی نیو کمر کی بات کرے جو آپ کے پاس آئے بجے کہ مجھے آکٹنگ ہیں تو کیا کوئلٹیز دیکھے ہیں آپ ایسے لوگوں میں دیکھیں دیڈکیشن سمرپن اور سمجھ جے پہلی بات ہے کہ اگر آپ کو جس چیز میں سمجھ نہیں ہو اس چیز میں تو آئے نہیں مد آئے اگر کچھ مادہ ہے تب ہی یہاں آئیے کہیں بھی اگر آپ انگلیٹر بننا چاہتے ہیں تو اس میں کو اس ہونا چاہیے وہی چیز ہی نہیں ہے جس میں دم ہے جس میں سمجھ ہے اور سمرپن ہے تو کیس میں ایسا نہیں کہ آپ آئے اور کام مل گیا آئے ایسا کچھ ایک لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ کوئلٹیز جو ایک سینکے سکتے ہیں جو ہیڈیٹی ہے جو جس کے پیدازی ہیں وہ تو سرزگر چلتا ہے لیکن عام لوگوں کے لیے عام نیو کمر کے لیے جھو میں میرا ایک سندیش ہے میں لوگوں سے اگرہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کوئلٹی ہے اور سنگھرز کرنے کی شمتہ ہے تب ہی یہاں آئے اور اگر کوئلٹی ہے تو سفلتا ملے گی اگر صحیح کہ آپ نے اگر ڈیڈی ہے کہ ہمیں اس لائن جانا ہے بہتر کنا ہے تو گئے نہیں آپ کامیاب ہو جائیں گے اگر بہت سارے شو کرتے ہیں تو وہ فورا کامیابی نہیں ملتی اور بہت محنت کرتے ہیں وہ تب جا کے ان کو ایک پلاتفارم ملتا ہے جو تھیٹر کے کلاکار ہوتے ہیں اور ایسے جو فلموں کے کلاکار ہوتے ہیں دیکھتے ہیں آج کل بھوڑا بنا دیتے ہیں آپ کا نیم فیم ہو گیا ڈریکلی آپ کو فلموں میں کام مل جاتا ہے تو کہیں نہیں کہیں تھیٹر والے جو بھی آرٹسٹ ہیں ان کو ان سارے چیزوں سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھوڑ پوری بھاشا بہت مدھور ہے اور اس کا اتھیاس بھوڑ پوری میں کسی پر کچھ کہنا نہیں چاہوں گا لیکن ایسی بات لگتا ہے اور اگر منج میں لوگ نکھر کے آتا ہے آپ دیکھے بھی ہوں گے دیکھے بھی اگر منج میں جو بھی چاہتے ہیں وہ اچھا کر کے آتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں کچھ میں نہیں کہ وہ لوگ کہاں کہ لوگ تھیٹر کے آتے ہیں جو بھوڑ پوری بھوڑ دیکھیں اس میں کچھ چاہتے ہیں جوڑا جس دور میں بھوڑ پوری بھوڑ پوری بھوڑ دیکھے ہیں پہلا دور چلا پہلا دور چلا چینل آگیا تھا تو پھر دوسرا دور شروعا 2000 کے آس پاس اور ابھی آز آپ دیکھیں جو کی اندرہ کو منجابی سکتے ہیں اور ہمارا کلچر یہ بھوڑ پوری کا کلچر ہے یہ بھوڑ پوری بھاسا ہے کہ سوڑ پوری بھاسا ہے اور بھاساں سے کم سمرید نہیں ہیں دلکل تو میرا تو مانگ نیا سیٹ سٹیابلیسٹ ہوگا اور یہ ایک نیسرا دور سرور کرے گا کہیں کہ ہم کہہ سکتے کہ ملے گا لیکن بہت ہی رومانچک تری آپ کو بھولپوری مانٹک کی خوزبو ملے گی جس میں آپ کو تاکہ وہ فیل آئے آپ کو اس میں پورا مٹی سلیپ آپ ہوتا رہے گا اور آپ نے کہا کہ آپ کے پیو میمبر مہربان تھا آپ 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 بناتے ہیں کوئی پروجیکٹ پورا کرتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے ایک مطبع ایک عورت تو ہے ایک نیا جنم ہوئے بس ایک اچھا کا بھوشی میں ہم امید کرے کہ آپ فلموں میں بہتر ابھی نیتا نظر آئیں گے کیونکہ آپ youth ہیں آپ possibilities ہیں آپ کو ابھی کہ آپ ابھی نیتا کے طور پر فلموں میں آ سکتے ہیں تو آپ کو فلم سے میں جو بھی اچھا چیز ہوگا میں اس ہر چیز کو جو بھی چیز فلم کے لئے اچھا ہے میں اس ہر چیز سے جڑا ہو ملوں جے اریتے جی اگر ہم جانے تو کیا کب کیا گا بوچپوری فلم جانتا وہ بھلا جیب سب بھلا لے گی ہم چلو ہندی مووی دیکھ لیتے ہیں بوچپوری فلم نے دیکھا یہ حق خلا 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 بارک براہ جب بیر سوال ہے پہلے اس کا جواب میں دوں ضرور اس کے پہلے تھوڑا سا تو اپرامہ حالہ حلقا کرلوں جے کہ پرینر جی کو لگ رہا ہے کہ میں رسیسن ڈیریکٹر اہینے کر سکتے ہیں میں اس پر جرور سوچوں گا اس پر جرور سوچوں گا آپ پرینر جی پر لگ رہا ہے آپ پر جرور سوچوں گا آپ گم بھیر تاکیوڑ چلتے ہیں کہ آپ نے کہا کو نکال لگتے ہیں تو اس کے لئے کچھ ہمارے ساتھ محمد ایدہ ہے ان لوگ کو کچھ ایسا جرور کرنا چی کیونکہ ٹھیک ہے کہ ہم لوگ کریں گے لیکن سرکار کا صحیح تو چاہیے اور اس دشاہ میں کنم ہے اتر پردیس میں جھرکن میں بہار بڑھائی جا رہا ہے ہم صحیح کہیں گے بہار بڑھائی لیکن ہماری میٹ بھوچپوری اگر ہم بات کریں اتنی ساری بھوچپوری فلمیں بند چیٹ میں جا کے سوٹنگ کرتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے بیہار میں ایک سوٹنگ کر سکے باہار کہیں آپ کو یہ سوٹنگ کر سکے تی اپنے پر آتے ہوں گے کہ سمی جانسٹر کہا ہے بہار بھوچپوری اندرسٹر کہا ہے کہیں نہیں ہے بیہار میں تو نہیں ہے بیہار میں تو بلکل نہیں ہے اتر پردیس میں بھی نہیں ہے جارکن میں بھی نہیں ہے تو خود سب ملکے بیٹھیں بہتے ہیں بہتے ہیں اور اسی ساری آرہی ہے کہ اسی آساس میں بھوچپوری بھاس بنائے ہم کرے پسندیدہ ایسے کلاکار ہوں گے جن کے ساتھ آپ کام کرنا چاہے جنہیں آپ اپنے فرموں بھی لینا چاہے تو وہ کون لوگ ہوں گے جن کے ساتھ آپ کام کرنا پسند کریں گے تب تو پھر جی ہم بتائیں سانی خواہش ہوگی ہے جی بالکل کہ انہوں نے ایک مقام پایا ہے دو کارن ہے وہ اور دوسریک ان کا جی جی کہیں گے جب ان کے بڑا وہ واپس ایسے سٹائل میں آئے کہ لوگ ان کے عزت کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ توفان کر رہا تھا میرے عزم کا تواف تھی تھی کی کستی بھوان تو کہیں نہ کہیں بہت عجیب سا محسوس ہو آتا لیکن آج جو وہ واپس لوٹے ہیں اور انہوں نے اتنے سارے فلموں کی ایک چرواہے بلچنما سے سوراجی بالچنما کی تھی 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 ت likنαι تھی موسیقی